اب آئیں ایک تگڑا اعتراض اور اس کا جواب تگڑا اعتراض اعتراض بہت تگڑا ہے عوامی لہجے میں ماہر کے سامنے تو اعتراض ٹیکی کی ویلیو نہیں رکھتا لیکن عوام میں یہ بہت بڑا اعتراض ہے غیر مقلد اعتراض کر لے اور ہمارے مولوی نے اس کا جواب نہ پڑا ہوا ہو دانتوں کو پسینا آجائے اتنا بڑا اعتراض ہے اور قرآن کی اس آیت پر وہ کہتے ہیں آیت پوری پڑھو عطی اللہ و عطی الرسولہ و اولی الامر منکم پہ ہنفی کیوں رک جاتے ہیں پوری پڑھیں یہ مسئلہ ہمارے حق میں غیر مقلد بتاؤ تو اڑیا کچھ کہنے ہیں کہتے ہیں عطی اللہ خدا مانو عطی الرسول نبی مانو مصطفیٰ مانو و اولی الامر منکم فوقہ مانو کہتے ہیں چلو اتنی بات ہم نے آپ کی مان لے اگے چلو حرف فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تم میں تنازہ پڑھ جائے لڑائی پڑھ جائے اختلاف پڑھ جائے تو پھر إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ خدا سے اور رسول سے فیصلہ کراؤں خدا کی مانو مصطفیٰ کی مانو فوقہ کی مانو اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو کس سے فیصلہ کراؤں یہاں فقیقہ کہا ہے نہیں کہا تو خدا اور رسول سے قرآن اور حدیث سے فیصلہ کراؤں وہ کہتے ہیں اب بتاؤ چار اماموں میں اختلاف ہے تو اب قرآن حدیث سے فیصلہ کرالو چھڑ دے ہو تقلید یہ غیر مقلد کا سوال ہے اس سوال کا جواب بہت آسان بہت ایزی ہے لیکن ماہر کے سامنے جو ماہر نہ ہو نا اس کے سامنے غیر مقلد اتراز رکھے اس کے دھانتوں کو پسینہ آجائے فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ تم میں لڑائی پڑ جائے فی شیئین چھوٹی سی کسی بات میں شیئین میں تنوینِ تنکیر ہے نکرہ چیز ہے کامن ناؤن کوئی سی بھی اختلاف آجائے فَرُدُّوِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ رسول سے فیصلہ کرالو ٹھیک ہے آگے لفظ کیا ہے اِنْكُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر اگر تم اللہ رسول پر ایمان رکھتے اور آخرات کو مانتے ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہی بہترین جواب ہے اور اسی میں خیر ہے کہتے ہیں آؤ فیصلہ اعلیٰ دیس بڑھ جاؤ چھڑ دے ہو تکلیر کیا جواب دیں گے یہاں حکام القرآن لِل جساس ہے ہے آپ کے بات نہیں تو اس سے جواب دیکھ لینا امام جساس رحمت اللہ لے اللہ اس کی قبر پر کروڑ و عرب و رحمت نازل فرمائے کب کا آدمی ہے المتوفہ تین سو ستر ہجری المتوفہ تین سو اور آج کیا چل رہا ہے چودہ سو چوالیس ہجری مائنس کریں ذرا موبائل نکال کے کلکولیٹر سے چودہ سو چوالیس مائنس تین سو ستر بتائیں کتنے سال پہلے کا بندہ ہے یہ حنفی بزرگ ہیں چودہ سو چوالیس مائنس تین سو ایک ہزار چوہتر سال پہلے کا بندہ ہے امام وقر جساس اب بتاؤ ہنفی کتنی بڑے ہوئے اور ہم آج کے محلوی سے متاثر ہوئے پتہ نہیں کی آنگا اپنے آواؤ اجداد پر فخر کرو اتبات پہ کہ اللہ نے ان کو حضور پاک کا وارث بنایا تھا خالی قومیت پہ ہم فخر نہیں کر دے یہ تو وقر جساس ہے تھوڑا پیچھے چلیں امام وریفہ پہ علمت وفہ ڈیٹھ سو اجری نکالیں ذرا ڈیٹھ سو مائنس کریں چودہ سو چوالی سے فیصلہ کل امام وریفہ کب گئے آپ اندازہ لگائیں کہ امام وریفہ ہے کب بارہ سو چورانوے بارہ سو چورانوے تیرہ سو سال پہلے کا آدمی ہے امام وریفہ اور حضور پاک کو گئے ہوا کتنے عرصہ ہوا چودہ سو سال صحابہ کا زمانہ کب تک چلا خیر القرون قرنی سو سال تو امام وریفہ تو صحابہ کے زمانے کا بندہ ہے نکالنا مشکل نہیں ہے حضرت لیکن یہ تب جب بندے کو اسماع و رجال آتا ہو اسماع و رجال نہ آتا ہو کون راوی کب فوت ہے کب پیدائش ہے اس کی اس راوی سے ملاقات ہے یا نہیں ہے آپ نہیں معلوم کر سکتے اگر اسماع و رجال نہ آئے اس لئے اسماع و رجال بندے کو حفظ ہونا چاہیے میں اسی پر لگے ہاتھوں ایک جملہ کہتا ہوں امام وریفہ کب فوت ہوئے ڈیٹھ سو امام بخاری کب پیدا ہوئے رائٹ کی کتنے سال بعد امام بخاری کی پیدائش ہے چوالیس سال آدھی صدی گزر رہی تھی ابو عنیفہ کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے اب کوئی بندہ آپ کو امام بخاری کا حوالہ دے اور امام صاحب کے خلاف دے آپ کے پاس اسماع و رجال کا علم اور آپ موہ توڑ کے رکھ دیں کہ ابو عنیفہ کے وفات کو آدھی صدی گزری پھر امام بخاری پیدا ہوا تو اس کے مقابلے میں بات کر رہا ہے انجینئر کے ایک شاگرد میرے پاس آئے اور میں نے یہی حوالہ پیش کیا تو اس نے ٹیک جا کر لگا دیا اچھو میں آیتے سمجھے امام بخاری باد دا بند ہے میں آیتے سمجھے امام ونیفہ باگے میں کہا امام ونیفہ کسی ساتھ والے چک کی مسجد کا امام ہے ہاں تجھ آئے سے بند ہے دے وہ کوف آس بھی تو امام ونیفہ کو جانتا کیا ہے اچھا چھوڑیں آگے چلتے ہیں ذرا امام اب یوسف کب فوت ہوئے المتوفہ 179 حجری یعنی ایک سو اسی نکالیں ذرا چودہ سو چوالیس سے ایک سو اسی ایک سو اسی بھی نہیں 179 ایک سو اناسی بارہ سو پیسٹھ بارہ سو پیسٹھ سال پہلے امام اب یوسف کا انتقال ہے اور امام محمد 182 182 جری میں فوت ہوئے ہیں ادھر دیکھیں امام محمد 182 میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے ہیں امام بخاری کی پیدائج سے بارہ سال پہلے امام محمد فوت ہو گئے تھے بارہ سال پیدائج سے پہلے وفاد سے پہلے نہیں تو بتا ہی محمد کتنے بڑا درجہ کا آدمی ہوگا بابا ہم علماء احناف اس دھرتی پہ پیغمبر کے صحابہ کے بعد دین کے وارث ہے ہمیں اپنی حسیت جاننی چاہیے یہ ہے رب بشرالی صدری اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے جدو عیسانوں ہاں پڑا کم پتہ ہی کوئی نہیں اسی دس نہ کیے گئے یہ اسماع الرجال ہے یہ نہ آتا ہو بندہ چل نہیں سکتا کناشی میں مناظرہ تھا عقیدہ حیات النبی پر سامنے والا جو بندہ ہے وہ کہتا تھا میں بخاری کا حافظ ہوں وہ ماتی تھا میں ایسے ہی سعادی ٹوپی پہن کے بیٹھا تھا مولا عبداللکم قاسمی کو رب کریم جزائے خیر دے ان کے پاس ہی تو شرائط ملازرہ تیارہ تو شیخ العدیس تھا حضرت مولا شیخ سنیم اللہ خان رحمہ اللہ اللہ انکبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے ان کے واسطے سے ہم گئے تھے وہاں تو اس نے بار بار روب دیا میں بخاری دہ حافظ میں بخاری حفظ کی دیا میں بڑا حیران ہوں اب بخاری حفظ ہو گئے تو کیا ہو گیا آپ مہم وریفہ سے بڑے ہو گئے ہیں چھڑو جی کی گل چلو جب بحث چلی تو اس نے مجھے کہا خیر القرون سے عقیدہ لکھیں گے یعنی علماء دیوبند اس نے کراس کر لی خیر القرون دو سو داس اجری پہ ختم ہو جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام سن دس اجری میں دنیا سے گئے صحابہ ایک سو دس سے گئے تابعین دو سو دس پہ گئے دو سو دس کے بعد خیر القرون ختم تو میں سمجھ گیا کہ بڑا بھائیمان آدمی ہے تو تمام علماء آناف علماء دیوبند کو فارق کر رہا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے آگے چلیں جب چلنے لگے تو آگے تو اس نے کہا امام ابن کسیر فرما دے میں نے کہا ایک منٹ علمت وفہ سات سو چیہاسی ہجری امام ابن کسیر علمت وفہ سات سو چیہاسی اور خیر القرون کب ختم ہوا امام ابن کسیر رحمت اللہ لے پانچ سو سال بعد پیدا ہوا ہے خیر القرون کے ختم ہونے میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی مجھے کہتے ہیں خیر القرون سے بات کروں گا خود ابن کسیر پانچ سو سال کا ٹپا لگایا ہے تو نے بخاری کے حافظ کے توتے ہاتھ سے اڑ گئے ہجی گل کرنے کی میں نہیں کر سکا وہ بات آخر ان کی جوتیاں اور رمال اور ٹوپیاں ہمارے پاس تھے اور بندوں نے جان بھگا کر باگ گئے جان بچائی اور گئے تھوڑا سا آپ کے پاس اسماع الرجال کا علم ہو نا یوں دو میلانے کے ضرورت پڑ دیا کہ مخالف آپ سے راستہ ایسے بھاگے گا جیسے بھاگنا کا حق کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام مولانا امین صفدر اکاروی رحمت اللہ علیہ نے سہید چتروڑی سے تو یہی کہا تھا اس مناظرے میں ڈیرہ غازی خان کے مناظرے میں جب اس نے کہا نا اس راوی نے اس راوی سے روایت کی ہونا کہ اس راوی نے دی وفات اس سن نیچے تھے اردی پیدا اس سن نیچے پچاس سال بعد وہ پیدا ہو رہا ہے ملکات کی میں ہوئی ہے سہید چتروڑی کے ہاتھ کے توتے اڑ گئے میں پڑھا ہی کوئی نہیں سی یہ چیز میں تو کبھی غوری نہیں کیا انہوں نے کہا پہلے اتصال سند پوری کر اگلی گل پھیل چلنی ہے اس نے پھر روایت کی سند نہیں پڑھی اس کے بعد پورے مناظرے میں آپ دیکھیں صرف ایک سند پڑھی اور اس پہ حضرت نے پکڑ لیا انہوں نے پھر سند نہیں پڑھی بغیر سند روایت پڑھتا تھا اس نے سند پڑھنی ہے تو اس نے فائدہ نہیں پڑھنی ہے تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے تو بات بنتی ہے بات چل رہی تھی ہے امام بکر جساس المتوفہ تین سو ستر اجری پہ سوال کیا تھا میں ایک دو پھر دورہ دیتا ہوں ہمیں غیر مقلط کہتا ہے کہ خدا کی مانو فوقہا کی مانو مصطفیٰ کی مانو آگے لفظ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهِ اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ اگر تنازہ پڑھ جائے تو کہتے ہیں تنازہ امام بم پڑھ گیا اب قرآن حدیث سے فیصلہ کراؤ کہ آل حدیث بن جاؤ سوال ذہن میں آگے ہم جواب دیتے ہیں بھئی یہ تو بڑا گھسہ پٹا اعتراض ہے ہمارے حقابر تین سو ستر اجریز کا جواب لکھ گئے ہیں حکام القرآن للجساس میں کیا جواب ہے وہ فرماتے ہیں وَقَالَ تَعَالَى اَقِيبَ ذَالِكَ اللَّهَ نَيْ عَتِعُ اللَّهِ وَعَتِعُ رَسُولُ وَعُلِ اللَّهِ مَنْكُمْ کے بات فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ حَاذَا يَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّ عَلِ الْأَمْرِ اُورِ ترطیب کے ساتھ لکھا سننا ذرا سننے والی بات کہتے ہیں یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد جو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے یہ حکم کس کو ہے فقہا کو ہے یا عوام کو ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ حکم عوام کو ہوتا کہ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهِ الرَّسُولِ سے فاصلہ کراؤ وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَتَ الرَّدِّ لَا كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّ وَوَجُوهِ الدَّلَائِ لِهِمَا عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رَدْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا کیا معنی ہے اب ریڑی والا پیاز بیچنے والا آلو خریدنے والا رَدْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی کیا جانے کا اسے کیا پتہ ہے کہتے ہیں فَسَبَدَ أَنَّهَازَ الْحُكْمَ مُوْجِهُ لِلْفُقَهَا پتہ چلا اس آیت کے دو حصے ہیں عَتِعُ اللَّهِ وَعَتِعُ الرَّسُولِ وَأُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ تَكْ حُکم عوام کو ہے فَإِنْ تَنَعَذَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا حُکم فوقہا کو ہے کہ فوقہا مسئلہ قرآن عدیس سے حل کر سمجھ کی ماں ونیفہ سمجھے ہوئے ہیں یہ حُکم ہی ماہرین کو ہے جواب ہوگی یا نہ ہوگی غیر مقلد کہتے ہیں تو تسی اپنے گھر تو دلیل دیتی ہے یہ تو اپنا بند ہے آپ نے اپنے گھر سے دلیل دی ہے کوئی ساڑے تکل کرو اور دوسرا جواب فَتُ الْبَيَانَ تَفْصِیرَ نواب صدیق صنخان کنوجی المتوفہ تیرہ سو سات اجری غیر مقلدوں کا بابا جی ہے اس درتی پہ جناب نواب صدیق 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 صدی